دوستو یہ ایک پرانا واقعہ ہے جس کی فوٹیج میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ کوئی مزاق ہے نہ ڈراما اور نہ ہی کوئی کہانی اس لیے پلیس بے تکے کومنٹ سے ذرا پرہیز کیجئے گا یہ شخص امریکی انگریز پروفیسر ہے اور اس کا نام آلان ہے کیونکہ اس کا بچمن والد کی ملاسمت کی وجہ سے پاکستان میں گزرا اس لیے یہ نہ صرف اردو بولتا ہے بلکہ پاکستان کی تمام معلومات بھی رکھتا ہے اس کا والد عیسائی پادری اور سکول کا پرنسپل تھا کئی لہائیاں پہلے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کلام پڑھتا تھا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ بھی شامل تھے وہ اتنا شوق سے پڑھتا تھا کہ شاید اسی وجہ سے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا پاکستان میں اس کی ملاقات ایک مذہبی دیندار مسلمان سے ہوئی اور اس نے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا پسند کرو گے اس کا کہنا تھا کہ یہ سنتے ہی مجھے جذبات کی وجہ سے ایک جھٹکہ لگا پھر میں نے سوچا چھوڑو یہ کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہے جو مزاق کر رہا ہے لیکن اس نے کہا کہ ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا لیکن میں اپنے استاد کے دیے ہوئے علم سے تمہارے لیے ایسا ممکن بنا سکتا ہوں یہ سن کر میری دلچسپی بڑھ گئی اور پھر دوستو جو کچھ اس شخص کے ساتھ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس کی کیا کیفیت تھی یہ میرے الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا میرے الفاظ یہ بیان نہیں کر بائیں گے لیکن اس امریکی کے الفاظ خوب بیان کریں گے میں تو پاکستان میں رہ رہا تھا انیس سو سنتالی سے لے کر پینسٹ تک میرے والدین امریکن تھے لیکن یہاں پاکستان میں کام کر رہے تھے اس لئے میں اردو پاکستانی ہو جائے سے بولتا ہوں مجھے بھی پاکستانی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچبند میں میں یہاں رہتا تھا میرے والد صاحب پادری بھی تھے ایٹی ٹو ایٹی ٹری سے لے کر دو تین سال پہلے تک میں نے کسی کو نہیں بتایا دو تین دوستوں کے ساتھ میری بیگم کے علاوہ اور کچھ لوگوں کے علاوہ میں نے دوسروں کو نہیں بتایا لیکن کوئی دو تین سال دو دھائی سال پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابھی ان سب باتوں کو تم کھلا بتاؤ سب کو تو پھر میں ابھی یہ کر رہا ہوں میں ٹی وی پہ بھی میں یہ بتاتا ہوں ابھی یہ نائنٹین ایٹی ٹو یا ایٹی تھری میں میں راول پنڈی میں ایک صوفی سے ملتا تھا انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کرنا پسند کریں گے تو تھوڑا سا حیران ہو گیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ حقیقت میں ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن ایسے وہ مجھے صاف بتا رہے تھے آپ کو یہ دے سکتا ہوں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے کیوں نہیں صرف ایک میرے ایک وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتے تھے یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ مجھے بولتے تھے مسلمان بنو مسلمان بنو کیوں مسلمان نہیں بنتے ہو یہاں تک کہ بھی کچھ لوگ کہتے تھے دو زک میں جاؤ گے اگر تم مسلمان نہیں بنتے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں تھوڑا سا ڈر رہا تھا اگر حقیقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور میرے ان سے بات ہوتی ہے تو اگر وہ بھی بتاتے ہیں مسلمان بنو تو مسلمان مجھے بننے پڑے گا کیونکہ وہ تو میں مانتا تھا حقیقت میں ایک نبی ہے رسول اللہ ہے لیکن پھر بھی میں مسلمان نہیں بننے جا رہا تھا میں نے ایک اب بتایا کوئی دوسرا اگر یہاں سے کرے گا اس کو زیارت نہیں ملے گی لیکن تو میں نے اس کو پڑھنے شروع کیا ہیستہ ہیستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین ایسے میں پڑھنے شروع کیا تھا پھر میں نے دس بار پندر بار مجھے یاد نہیں ہے کتنے شاید پیس بار پھر کیا ہوا تھا میں نے دیکھا میرے سامنے صاف ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہری پگڑی بندی ہوئی مسکر رہے تھے سفید جبہ بہت ہی 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 دارک آئیز پرفیکٹی فرمڈ فیچرز میں نے ایک دم پچان لیا یہ خون ہے تو میں گر گیا تھا اس کے سامنے کہ پاؤں پکڑے مطلب میں بس میں بیٹھا تھا لیکن یہ ایک حقیقت تھی میرے سامنے اور میں بھی اس حقیقت میں گیا تھا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھایا گلے ملائے میں تھوڑا سا کام پر رہتا اگر یہ بولے گا مجھے مسلمان بننے کا تو انہوں نے کیا بتایا انگریزی میں بات کر رہے تھے وہی الفاظ میں یاد کر سکتا ہوں جو انہوں نے بتایا بات کر سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں اتنی مسرت تو یہ اس کے بعد جو پہلے سے ہی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کری بھیے کتنا وہ بڑھ گیا تھا پھر آخر میں کیونکہ پوری کہانی نہیں بتاؤں گا دوست سے بات کرنے لگے اور وہ عورت مجھے اس کا نام بھی ابھی یاد نہیں ہے اس نے مجھ سے پوچھ لی تھی تو مسلمان ہو میں نے بتایا نہیں اسلام مجھے اچھا لگتا ہے لیکن تو کیوں مسلمان نہیں بنتے ہو مسلمان بنو تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں بتایا مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو مسلمان بنو انہوں نے کہا جسٹ کو آن ڈوین 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 تو پھر میں نے ایسے نہیں بتایا لیکن مطلب یہ تھا تم کون ہو مجھے بتانے کے لیے جب انہوں نے نہیں بتایا تو وہ تو ہیران ہو گئی یہ کہانی سن کر لیکن وہ بہت اقل مند ہو رہی تھی حقیقت میں وہ بولنے لگی پھر ہاں لیکن وہ تو تیس سال پہلے کی بات ہے تو ہو سکتا اگر وہ ابھی آپ سے بات کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ اس کے جواب کوئی اور ہوگا یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے سوچا میں ابھی میں نے اس کے مو بند کر دیا لیکن وہ ابھی کیسے جواب اس نے دے دیا یہ تو مرد کا فطرت ہوتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر کوئی عورت اس کو حرات کوئی بینس میں حرات دیتی ہے تو میں نے سوچا ابھی کیا کروں کیا کیسے پھر میں نے کہا ساو فی ساو تو میں نے بتایا تھا تو کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ہدایت بھی دیتے ہیں تو پھر وہ ایک دم خموش ہو گئے ساو فی ساو وہ اچھا یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کو حضور پاک بات کرتے رہتے ہیں تو پھر میں کچھ ہو گیا میں جیت کیا ہوں اس بیس میں لیکن لیکن کیا ہوا تھا دوسرے دن ہم باپس منچیسٹر گئے تھے دوسرے دن صبح صبح رہا جب میں جا گا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کیا بتایا تم نے اس عورت کو جھوٹ کیوں بتایا ایسے مجھے ڈاڑنے نہ پھر انہوں نے بتایا ٹھیک ہے میں ابھی دوبارہ آج درود شریف پڑھو اور میں تم سے بات کروں گا صاف تو میں بہت خوش ہو گیا تھا پھر وہ ایسے ہی جیسے پہلے دس پندرہ بیس بار مجھے یاد نہیں ہے کتنے بار بولنا پڑا اور پھر ایسے ایک نیا سین میں نے دیکھ کیا تھا وہاں ایک بہت ہی خوبصورت بگیچہ اور ایک طلاب تھا اس میں جس کے کنارے پر بہت ہی خوبصورت پیلے پیلے پھول تھے اور اس طلاب کا جو پانی تھا بلکل شیشہ جیسا اور اس میں سورج بادل نیلا اسمان سب اس پانی میں تھا پھر میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ میں اس میں چلانگ نہیں مار رہا لیکن ایسے میں اس میں جا رہا تھا اس پانی میں اور جو ہی اس پانی کے اندر میں گیا تھا ایسے لگا کہ میں بار اسمان پہ یا خلا میں ہوں اور پھر میں نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز میں نے دیکھا نہیں ان کو لیکن سننا تھا اور وہ پھر بولنے لگے دونٹ ووری ہر ایک لفظ کو میں تقریبا پورا یاد کر سکتا ہوں ابھی جو پہلے انہوں نے کہا دونٹ ووری آپ انہوں نے آپ انہوں نے رہا تھا کلمہ مانی تائمز کیونکہ یہ بات میں نے نہیں بتایا دو ہزار نو میں میں ہونگ کونگ میں چینیز انہوں میں ہونگ کونگ میں پڑھا رہا تھا تو ایک دن صبح صبح رہا جب میں جا گا تھا میں نے ایک آواز سنا پھر الفاظ کے ساتھ سلام موسیقی 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 یہ بہت مشہور دعا ہے عیسائی مذہب میں خاص کر کیتولک چرچ میں یہ جو جب حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے برجن میری سے ملے تو انہوں نے یہ بتایا پھر آگے میں نے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے بعد یہ میرے روزانہ کا پریکٹس ہوا تھا کہ میں وہ گانے لگا صبح صبح رہا جب میں جاگتا تو میں یہ آوے مریہ گاتا تھا اور پھر کلمہ پڑتا تھا ایسے تو مطلب حضور پاک نے پھر مجھے دو تین سال سے میں یہ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے سے ہی مسلمان ابھی مسلمان ہو کیونکہ تم نے بارا بار یہ کلمہ پڑھا تو مسلمان بننے کے مطلب کیا صرف کوئی اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب دل سے اور مانتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہیں تو ایسے پھر میرے سب پریشانیاں پھر دور ہو گئیں اور تو پھر آہستہ آہستہ سے میں نے نماز پڑھنے شروع کیا تھا ہر روز نہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پانچ پار نماز پڑھنا اور عام طور پر تین یا چار ہاں میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا میں دیکھنے چاہ رہا تھا بلکہ میں سوچ رہا تھا میں پھر دیکھوں گا لیکن میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نہیں نہیں میں آپ کو دیکھنے چاہتا ہوں لیکن انہوں نے بتایا دیکھنے کی کوئی ضرور نہیں ہے بات ہوئی تو وہ تو ضروری چیز ہے لیکن میں اتنا دیکھنا چاہ رہا تھا تو پھر میں نے ایک آنکھ دیکھ پھر سامنے ایک آنکھ اس پدر کہیں جہاں بھی ہم تھے اور میں نے سمجھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ ہیں اور پھر میں اس آنکھ کے اندر گیا تھا جیسے اس طلاب میں میں اس آنکھ کے اندر میں گیا تھا اور اس میں پہنچ کر اس کے اندر جا کر پھر وہ ایسے ایک محبت کے سمندر میں میں تیر رہا ہوں ایسے اور پوری کائنات وہاں تھی ایسے محسوس کیا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا اس دروج شریف کو میں نہیں سو رہا تھا جیسے کوئی نئی دنیا کھل گئی میرے سامنے بلکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت بلکہ اس دنیا سے وہ زیادہ حقیقی مجھے لگ رہے تھا لیکن بے شک دوسرے جو پیسنجرز تھے بس میں انہوں نے نہیں دیکھا اگر مجھے ایک مذہب چون نہ پڑے گا تو میں اسلام اپنے آپ کو ابھی مسلمان کہتا اس سے پہلے میں اپنے آپ کو کرسچن کہتے تھا یا میں اپنے آپ کو ہر مذہب کے ماننے والا بتاتا تھا لیکن ابھی میں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کام دیا ہے مطلب پاکستان میں خاص کر پاکستان میں لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتانا تو اس کام میں زیادہ فائدہ ہوگا اور میں بھی بہت خوش ہوں ابھی اپنے آپ کو مسلمان بتانا نماز پڑھنے میں بڑی طاقت ہے میں نے محسوس کی تھی مثال کے طور پر بسم اللہ رحمان الرحیم کتنے اللہ سبحانہ وتعالی رحم کرنے والا ہے یہ بہت اچھی بات ہے میرے نسٹیک اور سمی اللہ لمن حامد بھگو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی نہیں سنتا ہے ہم کو اور یہ ہمیں یاد ہوتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں حقیقت میں پہلے میں اتنا محسوس نہیں کرتا تھا کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں اور سبحان ربیع الالہ سبحان ربیع الحزیم اتنا اچھا مجھے یہ لگتا ہے بس یہ نام اللہ 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 مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مجھے پیارے پیارے